بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس سب سے پہلے ہم اس کی دیفنیشن کی بات کرتے ہیں the ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule is called electron negativity سمپل سی اس میں بات ہے کہ آپ کے پاس جو مولیکیول ہے اس مولیکیول میں وہ ایٹم جس میں یہ بیلیٹی ہو کہ وہ shared pair of electron کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے اسے ہم کیا کہتے ہیں electron negativity کہتے ہیں اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں سپوز آپ کے پاس اسیل ایک مولیکیول ہے اس میں ہائٹروجن ایک الیکٹرون اور کالورین اپنا ایک الیکٹرون دونوں ایٹمز اپنا الیکٹرون شیئر کرتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں shared pair of electron اب اس مولیکیول میں وہ ایٹم سپوز یہ کالورین ایٹم جو ہے یہ کیا کر رہا ہے اس پورے shared pair of electron کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں electron activity کہتے ہیں next ہم بات کریں گے ان کے trends کی trends in periodic table electron activity shows the following trend in periodic table سب سے پہلے periods آتے ہیں periods میں ہم move کرتے ہیں left to right تو جب ہم periods میں left to right move کرتے ہیں تو electron activity increases inna period from left to right left to right آپ move کریں گے تو electron activity کیا ہوگی increase ہوگی سپوز ہمارے پاس یہاں بات ہو رہی ہے second period کی second period میں دیکھیں lithium ہے lithium کے electron activity 1.0 bilium میں اس کے electron activity 1.6 آ جاتی ہے ایسے move کرتے ہوئے last period کا electron فلورین ہے فلورین کے electron activity کیا 4.0 1.0 سے start ہوا تھا last میں 4.0 it's mean جب ہم left to right move کرتے ہیں تو electron activity increase ہوتی ہے اب ہم اس میں reason دیکھیں گے electron activity left to right increase کیوں ہوتی ہے because z effect shortens distance from the nucleus of the shared pair of electron اس میں simple جو ہمارے پاس z effect z effect کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایک atom ہے اس کا distance ہے وہ short ہو جاتا ہے اس کا atomic size reduce ہو جائے گا جب atomic size reduce ہوگا تو اس کی nucleus کی جو power electron کو اپنی طرف attract کرنے کی وہ زیادہ ہو جائے گی اسی وجہ سے جو ہے electron activity left to right increase ہوتی ہے group میں اس کا opposite بات کی بات کریں آئیوڈین آتا ہے تو آئیوڈین میں 2.7 آتی ہے آپ یہاں دیکھیں جیسے ہم down the group آئے ہیں electron activity کیا ہو گئی ہے decrease ہونا start ہو گئی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو اس کی reason آتی ہے because size of the atom increases اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم down the group آتے ہیں سائز کیا ہوتا ہے آٹم کا increase ہوتا ہے سائز increase ہونے کی وجہ سے نیوکلیس کی اٹریکشن ہوتی ہے شیئر پیر آف الیکٹرون کی طرف کم ہو جاتی ہے آپ سب پتہ ہے ہمارے پاس ایک آٹم ہے سائز ان کریز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ شیل آتا ہے تھرڈ شیل میں جیسے ہی الیکٹرون آتے ہیں تو اس نیوکلیس کی اس الیکٹرون کے اوپر جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے تو next شیئر پیر آف الیکٹرون کو کیسے اٹریکٹ کرے گا تو اس کی اٹریکشن کام ہونے کی وجہ سے اٹریکٹ نہیں کر پاتا جس کی وجہ